ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اچھوړڑ کر سکتے ہیں برانکٹ کوڈ ایڈیٹر کے اندر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کےσιے سائٹ باہر سلم پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی ایک فولڈ میں نے create کیا ہے images کا جب بھی آپ اس کے اندر کام کریں گے let's say اس کے اندر آپ ایک site بنا رہے ہیں تو site کے اندر obviously thousand of images ہوتی ہیں handles of images ہوتی ہیں تو آپ ان سب images کو یہاں پہ نہیں create کر سکتے یہاں پہ نہیں رکھ سکتے one by one نہیں رکھ سکتے تو آپ کو ہر ایک طریقہ ہر ایک چیز کے لیے ایک الگ folder create کرنا ہوگا ٹھیک ہے files کا الگ folder ہوگا images کا الگ folder ہوگا index.html جس کے پر آپ کام کریں اس کا الگ folder ہوگا اگر آپ css ساتھ کر رہے ہیں تو csr کا الگ folder ہوگا تو ان سب کے آپ کے folder create کرنے ہوگا ہے تو میں آپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ folder کو کیسے create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں اس کو right click کریں گے sidebar کے اندر تو یہاں پہ new folder کی option ہوگی let's say کہ ہم نے یہاں پہ ایک new folder create کر لیا اور ہم اس کا نام رکھتے دی ہیں images ٹھیک ہے تو تو یہ کہہ رہے ہیں file directory name images already exist جیسے کہ میں نے اس کے اندر پہلے ایک images کے نام سے ایک folder create کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے images رکھ لئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی images کا folder create کرنا ہے اور جب آپ images کا folder create کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر let's say آپ کی sidebar پہ images پڑی ہوئی ہیں تو آپ یہاں سے drag and drop کر کے اس images کے folder میں نہیں replace کر سکتے کیونکہ images اس کے لیے آپ کو extension download کرنی پڑے گی install کرنی پڑے گی تب آپ ایسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ نے جس جگہ پہ بھی یہ images کا folder ویسے بھی آپ نے brackets کے اندر ایک no folder بنایا ہے اور دوسرا آپ نے بنانا ہے جیسے جگہ پہ آپ کی index.html کی فائل پڑی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے images کا folder بنانا ہے اس folder کے اندر آپ نے جو جو images آپ use کر رہے ہیں آپ وہ folder create کرنے اب یہ میں آپ کو بزاتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے let's say کہ آپ یہاں بھی use کرتے ہیں image image source ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں automatically ہمیں بول دے گا کہ آپ images کا کونسی images use کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ images کا folder آگے لے آیا ہے اس کے بعد ہمیں option دے رہا کہ آپ کونسی images use کرنا چاہتے ہیں let's say کہ ہم درمیان والی image use کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو پہ click کریں گے اس کو close کرجئے اور یہ automatically یہ images کا folder images کے folder کے اندر یہ option بھی دے رہا ہے images کے folder کے اندر یہ والی image پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ show بھی کرتا ہے تو اس کا یہ بہت additional function ہے آپ کو اس کو use کرتے ہوئے آپ کو without wasting any kind of time آپ اس کو جلد جلد coding پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے let's say اگر ہم یہاں سے save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری یہ image اس کے اندر generate ہو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ آپ images کا folder کیسے create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے images کا یا کوئی بھی folder کیسے create کر سکتے ہیں thank you so much for watching my video and please watch my next video as well damage Okay chi op to to موسیقی